ایبی ایر کی اپلیکیشن ٹیکس آسان پر ایک نئی اپشن ایڈ کر دی گیا ہے تاجر دوست کے حوالے سے کیا آپ نے آج اس میں ریجسٹر ہونا ہے یا نوٹس کا ویٹ کرنا ہے اگر ہم ریجسٹر نہیں ہوتے تو ہمیں کیا پنیلٹی پڑ سکتی ہے آج کے چھوٹے سے ٹاپک اندر ہم اس کو سٹڈی کریں گے آپ دیکھیں پیکٹیکل لیننگ ہے اس میں ہوں فہیم حبوب واپس آتا ہے ٹاپک کے اوپر تو اس کے حوالے سے ہم پہلے تین چال لیکچر دیکھ چکے ہیں جس سے اس سے پہلے ایک لیکچر تھا جہاں پہ میں نے بڑی ڈیٹین میں آپ کو اکسپین کیا کہ ایبی ایر کا جو نیا جو نوٹیفکیشن آیا ہے اس میں ایبی ایر کا پرپس کیا ہے کہ انہوں نے ڈیٹے کو کلیک کرنا ہے اس کے بعد جو ٹیکس ہے وہ چارج کرنا ہے پروپٹی کی بیسیز پہ پروپٹی ویلیوشن کی بیسیز پہ منیمم ٹیکس کی جو پرسنٹیج ہے وہ پروپٹی کی ویلیو کو پر ڈپینڈ کی جائے گی اور یہ جو ایک لولیپاپ دیا گیا تھا کہ بارہ سو رپیہ آپ نے اینول ٹیکس دینا ہے ایسا بالکل نہیں ہے تو یہ ایک ڈیفرنٹ طرح کی ایک جو سکیمز ہے پہلے ڈیسز ہم کر چکے اب اسی حوالے سے جو ایک نئی اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس آسان اپلیکیشن پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ ایک تاجر دو سکیم کے نام پہ ایک اپشن نظر آئے گی اور یہ نئی اپشن ایڈ کی گئی ہے جب اس پہ آپ کلک کریں گے تو وہاں سے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا ایڈی کا نمبر کیا ہے آپ کا جو نیٹور کونٹس ہے سیل نمبر کونٹس ہے یہ جو اپشن ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہوئی تو جیسے ہم نے پہلے ڈیسز کیا کہ پانچ جو بگ سیٹیز تھے جس میں کوئٹہ راولپنڈی اس کے بعد سلامبہ لہور اور کراچی کے اندر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پہلے اس کو اپلائی کیا جائے گا تو یہ تھا کہ جتنے بھی سٹورز ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی آفیسیز ہیں یا اس طرح کہ جتنی بھی لوکیشن ہے جو کام کر رہے ہیں ان سب نے یہاں پہ ریجسٹ ہونے ہیں انیشل ڈاکومنٹ کا مطابق تو یہ تھا تو آپ نے خود والنٹیری ابھی ریجسٹ نہیں ہونا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کٹیگری میں نہ آ رہے ہو تو آپ کو پروپر ایک میسج کیا جائے گا ایک نوٹیفکیشن دیا جائے گا ای میل کی جائے گی یا آپ کے پاس جو ایبی آر کا جو افیسر ہے وہ ویزٹ کرے گا جو ان کی فیلڈ افیسر ہیں ویزٹ کریں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ اس میں ریجسٹ ہوں تو اس سے پہلے آپ نے یہاں پر ریجسٹ نہیں ہونا اگر آپ ریجسٹ ہوں گے تو آپ کی کٹیگری ہے وہ اس میں فال کر جائے گی تو یہ ایک آپشن ہے اس کو جسٹ ابھی آپ نے ریویو کرنا ہے دیکھنا ہے اس کے اوپر ریسٹیشن ابھی نہیں کرنی کیونکہ جو ڈین لائن ہے انہوں نے کہا ہوا ہے آرڑی کہ یکم اپنیل سے ریسٹیشن سٹارٹ ہوگی دو کے تیس جون تک ہے تین ماہ کا ٹائم ہوگا یکم جولائی سے جو ٹیکس آیا چارج ہونا شروع ہوگا تو تین ماہ کے اندر اگر آپ کے اوپر کوئی اپلیکی بیلٹی ہے کوئی آپ کے اوپر رول اپلائے ہوتا ہے تو آپ کو خود کہہ دیا جائے گا یا میسج آ جائے گا یا ایمیل آ جائے گی یا آپ کی شاپ پہ یا آفیس پہ فیلڈ آفیسر ویزٹ کریں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ ریسٹر ہو تو یہ ساری چیزیں ان سے ریلیونٹ ہی ہیں لیکن ہم نے ابھی تک ابھی اس پہ ریسٹر نہیں ہونا تو آپ کو ویٹ کرنا ہے جب تک کہ آپ کو کوئی انفرمیشن نہ دی جائے جس سے ریلیونٹ کوئی سجیشن ہو کوئیسٹیشن ہو اور مینشن کیجئے اس کو پر ہم ڈسکیشن کریں گے تاکہ جو لننگ کا پروسس آئے کنٹینو رہے تھانکیو اریمیٹ جزاک اللہ